تو وجود انسانی صحیح اگر وہ بگڑ جائے تو وجود انسانی بگڑ جاتا ہے اسے دل کہتے ہیں تو جو ذکر ہے یہ دلوں کو سیکل کرنے کے لیے دلوں کی کساوت اور کسوت کو ختم کرنے کے لیے مشروع کرا دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے اس کو دلوں تک دس رساصل ہے تو جس طرح شیطان کو بگانے کے لیے آزان کہی جاتی ہے حدیث میں آنے کہ آزان ہو تو شیطان زرات پاد مارتے ہوئے بھاگتا ہے آزان ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے جب شیطان کا اتنا گہرہ اثر ہے دل پر تو شیطان کو بھگانے کے لیے ذکر کو مشروع کرا دیا گیا ہے تو دل کی دنیا کو آباد رکھنے کے لیے اور دل کی حیات اور زندگی کے لیے ذکر ضروری ہے تو آج کی گفتگو جو ہے وہ شیخ الاسلام والمسلمین ابن تیمیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان سے کرتے ہیں جو آپ کے نام ورش اگر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الواب لسیب کے اندر ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے جو دنیا بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا بات تو سمجھ گئے ہوں گے آپ میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے یہ مسل عاظم ذاکر عاظم اور عظیم دائی ابن تیمیر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے فرماتے ہیں میں جہاں بھی جاؤں گا میری جنت میرے دل میں ہے میرے سینے میں ہے میری جنت میرے سینے میں ہے اسے کوئی کھو نہیں سکتا مجھے میری جنت سے کوئی کیسے نکالے گا میرا بستان میرا باگیچا اور گھنچا میرے سینے میں سجا ہے مجھے اسے کوئی کیسے نکالے گا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا تو وہ میرے لئے خلوت ہے مجھے اور کیا چاہیے مجھے اور کیا چاہیے زیادہ زیادہ مجھے کوئی قتل کر دے گا یہ میرے لئے شہدت ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مجھے علاقہ بدر کر دیا جائے گا یہ میرے لئے سیاحت ہے یہ میرے بھائیو دل جنت کا بنتا ہے جب ذکر ہو اللہ کی یاد میں جب انسان ہو تو انسان کا دل جنت بن جاتا ہے جو ذکر ہے یہ دلوں کو سیکل کرتا ہے دل صحیح ہے تو انسان صحیح دل صحیح نہیں تو انسان صحیح نہیں اگر دل صحیح ہے تو اللہ سے تعلق ہے اللہ کی معرفت ہے اللہ کی عبادت ہے اور اس کا عدب ہے اگر دل باند ہو گیا پیک ہو گیا اس پر گناہوں کے سیاہ دھبے لگ گئے وہ بیمار ہو گیا یا وہ مر گیا تو پھر اللہ کی عبادت کیسے اور دنیا میں آنے میں انسان کا مقصد یہ فوت ہو کے رہ جاتا ہے تو اسلام کی بقا جو ہے بقا وہ دعوت میں ہے اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ذکر الہی ہے اسلام کی بنیاد اللہ کی یاد اللہ کی عبادت اور اسلام کی جو بقا ہے وہ دعوت میں ہے یہ دونوں چیزیں دعوت اور ذکر لازم ملہوم ہیں علماء نے لکھا ہے کہ دل کی آٹھ انواہ ہیں قرآن کریم میں جو دلوں کی انواہ ثابت ہیں وہ آٹھ ہیں مختلف دل ہوتے ہیں اسلام ان پہ کام کرتا ہے اور اسلام کا سب سے بڑا حسان یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی اس کی طہارت اور اس کی تطہیر کا سامان کیا ہے امام ابن عبی شہبہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المصنف میں اور مصنف وہ کتاب ہوتی ہے جس میں مرفوع موقوف حدیثوں کے علاوہ بکسرت آثارِ صحابر اور آثارِ تابعین پائیں جائیں وہ مصنف ہوتی ہے ابن عبی شہبہ عن جرید ابن عبد الحمید ان منصور ابن المعتمر ان سعید ابن الجبہر ان ابن عباس البسواس الخناس کی تصیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں فرماتے ہیں الشیطان جاسم جس طرح چڑیا کے ایک گھونسلہ ہوتا ہے وہ اس میں بسیرہ کرتی ہے بڑے ارام سکون سے اس میں رہتی ہے ایسی شیطان شیطان کا گھونسلہ انسان کا دل ہے وَإِذَا صَحَا وَإِذَا صَحَا وَغَفَلَا وَسْوَسَا انسان غافل ہو گیا اپنے رب کو بھول گیا اس کی یاد نہیں کر سکا شیطان اس کو وَسْوَسَو میں مبتلا کر دے گا وَإِذَا زَكَرَا خَانَسَا جب وہ اللہ کو یاد کرے گا وہ پیشے ہٹ جائے گا خناس کا یہ معنی ہے نا یعنی وہ پیشے ہٹ جائے گا یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کا جو قول ہے ابن عبی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ مذکور ہے اور آپ نے صند بھی سماعت کر لیا تو جو اللہ کا ذکر ہے یہ افصل ایمان ہے اور اللہ کی معرفت کا واحد ذریعہ بھی ہے میں تو یہ کہتا ہوں ذکر جو ہے ذکر الہی یہ فرشتوں کا عمل ہے یہ تو میرے رب کا احسان ہے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی کہا تو میرا ذکر کرو یہ تو فرشتوں کا عمل ہے میں تو یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اہل جنت کا عمل ہے جو اہل دنیا تو اللہ نے عطا فرمایا ہے تو میرے بھائیو بزرگو پورا کلام مقدس اللہ کے ذکر کے حوالے سے اور دعوتِ الہی کے حوالے سے بھرا پڑا ہے جہاں بھی قرآن مجید میں جہاں بھی قرآن مقدس میں غلبہ دین کی بات ہوئی ہے سپیکر تو ٹھیک نہیں ہے ہمیں پہلے بیمار سپیکر بیمار ہم دو بیمار کوئی بات نہیں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے غلبہ دین کی بات کی ہے توجہ جی جہاں بھی اللہ رب العالمین نے غلبہ دین کی بات کی ہے قرآن کریم میں جہاں بھی غلبہ دین کی بات ہوئی ہے وہاں اللہ کے ذکر کی بات ہوئی ہے اِزَا جَاَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْقِ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرْ جہاں بھی علم کی بات ہوئی ہے یعنی دعوت کی بات ہوئی ہے وہاں ذکر کی بات ہوئی ہے میرے بھائیو ذکر دائی کا ایک بنیادی وصف ہے اس کے بغیر انسان دائی بانے نہیں سکتا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد ذکر نماز بھی ذکر ہے روزہ بھی ذکر ہے حاج بھی ذکر ہے زکاة بھی ذکر ہے اسلام کے جتنے حکمات وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ذکر ہیں اب ہم نے اللہ کے ذکر کی طرح بلانا ہے اللہ کے ذکر کی طرح بلانا ہے اللہ کے دین کی طرح بلانا ہے تو کب بلا سکتے ہیں؟ کہ جب ہمارا دل اس کی تطہیر اور پاکیزی کا سمان ہو چکا ہوگا اللہ کی محبت گھر کر چکی ہوگی اللہ کی عظمت دل میں گھر کر چکی ہوگی پھر اللہ کی دین کے حمدائی بنائیں گے پھر بڑا مزہ آئے گا اللہ کی معرفت بھی ہے اللہ کی یاد بھی ہے دل مطمئن ہے دل کے اندر ایک جنت آباد ہے پھر اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت طرح بلانا ہے یعنی ذکر الہی کی طرح پھر بلانا ہے تو بڑی زندگی بن جائے گی خوبصورت زندگی ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ المدسر کم فانذر وربک فکبر بات سمجھا گئی موضوع مکمل ہو گیا میرے نبی آپ کا کام انذار ہے ڈرانا ہے آپ کا کام وربک فکبر وربک فکبر رب کی تحمید بھی کریں تسبیح بھی کریں کریں اور اللہ رب العالمین کی تکبیر اور بڑھائی بیان ساتھ ساتھ اس کی تحلیل بھی کریں ذکر جو ہے ذکر اس کے چار عنوہ ہیں تکبیر تسبیح تحمید اور تحلیل اور اس کے ساتھ آپ استغفار کوئی ملا سکتے ہیں یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا وجود کے لیے ساتھ ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں انہو لا یغانو علا قلبی وانی لا استغفر اللہ کل یوم میں آمر رہا میں ذرہ برابر وقت لحظہ بار کے لیے رب کی یاد سے غافر رہ جاؤں نہ ہو مجھ سے اللہ کا ذکر تو میرے دل پہ پردہ چاہ جاتا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قلب اتھر کی بات ہے انہو لا یغانو علا قلبی میرے دن پہ پردہ آ جاتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں دن میں سو مرتبہ کرتا ہوں میرے بھائیو ہمیں سوچنا چاہئے کہ جو شیطان ہے اس کو ہم نے بھگانا ہے اور رہتا کہاں ہے ہمارے دل میں رہتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو دور کرنا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ دور کرنا ہے ورنہ شیطان ہم سے شیطان ممکن نہیں ہم کی خیر کا کام کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصل اللذی يذکر ربا والذی لا يذکر ربا مصل الحی والمیت صحیح و خالی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا مثال زندہ اور مردہ کی ہے یہ دعوت تو زندگی ہے دعوت زندگی ہے ایک مردہ کسی کو زندہ کیسے کر سکتا ہے بتائیں آپ اس کے پاس تو ذکر نہیں ہے جب ذکر نہیں ہے تو کسی کو زندہ کیسے کرے گا وہ تو خود مردہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل آپ کی زندگی ہمیں کیا بتاتی صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال کیا ہے ایک شخص جس نے آگ جلائی آگ کے بھامڑ مچ گئے اور پتنگیں اور پروانیں اس پر ڈھوٹتے ہیں وہ ان کو پیشے کرتا ہے دھکیلتا ہے بچ جائیں نہ مجھ جلے لیکن وہ آگ میں گرتے ہیں آگ میں گرتے ہیں جل جاتے ہیں اور میں محمد تمہ پیٹھوں سے پکڑ کر نعرے جہنم سے پیچھے دھکیلتا ہوں تم میری ایک منہ ہی سنتے ہو جہنم میں گرتے ہیں یہ دائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے دین کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقع پہ ذکر الہی کی فضیلت کو واضح کیا ایک موقع پہ سیدنا معاوی بن نبی صفیان رضی اللہ تعالی نوا بیان کرتے ہیں کہ میں مسیل سے جا گزرا وہاں ایک ہلکہ تھا جو ذکر الہی میں مشغول تھے لوگ میں نے کہا ماجل سکم کیسے بیٹھنا ہوا کہنے لگے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں فرمایا یہی غرض ہے اور کوئی غرض نہیں یہی غرض قسم دو اللہ کی قسم یہی غرض ہے فرمایا قسم کسی تعمت کی وجہ سے بدگمانی کی وجہ سے تو نہیں لی بدگمانی کی وجہ سے نہیں لی میں تو وہ سے آبی ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کا جس نے بہت کم روایتیں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسی ہلکہ سے گذرے تھے وہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے آپ نے پوچھا قسم دو یہی غرض ہے اللہ کا ذکر کے لبا کوئی غرض نہیں ہے جی کوئی غرض نہیں ہے فرمایا بدگمانی نہیں بدگمانی نہیں ایسے قسم لی ہے کیوں اس لئے جبریل آئے جبریل نے بتایا اللہ رب العالمین فرشتوں میں فرشتوں میں تم پر فخر کرتا ہے فرشتوں میں فخر اور جب انسان اللہ کا ذکر کرے اس کو چار فیدے حاصل ہو جاتے ہیں ہفت مل ملائکہ فرشت گھیرا وغشیت مل رحمہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے نزلت علیہم السکینہ ان پر سکینت نازل ہو جاتی ہے ذکرہم اللہ فی من اندہ اللہ ملعالہ کے ہاں ان کو اس کا ذکر کرتے ہیں یہ میرا ذاکر بندہ ہے میرے بھائیو جب تک جب تک ہم ذاکر نہیں بنیں گے ہم دائی نہیں بن سکتے کیونکہ رب کی معرفت ہی ہمیں نصیب نہیں جب رب کی معرفت نہیں ہے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یعنی للذین آمنو انتقشا قلوبہم لذکر اللہ کیا لوگوں کو اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل چھک جائے تو یہ زندگی ہے دلوں کی یا ایمان انسان کے کئی اصاف اور کئی خوبیاں ہیں اللہ نے ایمان کے خوبی کے ساتھ ان کو مخاطب کی ہے میرے بندوں تم عظیم ہو اس لیے کہ تم پر مجھ پر ایمان رکھتے ہو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کسرت سے اللہ کی یاد کیا کروں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ اور یاد رکھیں یہی تقوی بھی یہی ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد یہی تقوی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اتتقو حق کا تکاتی کہ اللہ سے درنے کا حق ہے ایسے ان سے دروں وہ کیا ہے کہ اللہ کی تاتھ کی اس کی نفاہمانی نہ کی جائے وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى اللہ کو یاد کیا جائے اسے بھولا نہ جائے اسے بھولا نہ جائے وَيُشْكَرْ فَلَا يُفْرُ اس کا شکر بجاہ لائیت افرانِ نعمت نہ کیا جائے یہی علماء نے تقوی کا منا بیان کر دیا ہے یعنی ذکرِ الٰہی یہ تقوی ہے جو بندوں سے مطلوب ہے جو بندوں سے مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے ترولی کے اندر آپ نے فرمایا اُلَا اُنَبِّكُمْ اَلَا اُنَبِّكُمْ بِخَیْرِ عَمَالِكُمْ میرے صحابہ بے ترین عمل کے بارے میں تمہیں اگاہی نہ دے دوں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور برندی درجات کے لیے انتہائی موضوع بھی ہے اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرج کرنے سے افصل ہے تم اپنے دشمن کے ساتھ ملو دشمن کے ساتھ لڑو کتال کرو کتال ہو رہا ہے ہوتے ہوتے تم شہید کر دی جاؤ اس سے بھی بہتر ہے اس سے بھی بہتر ہے اللہ کی نبی کیوں نہ ضرور بتائیے فرمایا ذکر اللہ وہ اللہ کی یاد اس کا ذکر ہے ذکر جیسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے پاس ذکر ہو گیا اس کو اپنے رب کی معرفت نصیب ہوگا اس نے اپنے دل کے اندر جنت عباد کر لی ہے وہ جنت اسے کوئی چھین نہیں سکتا وہ جنت سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا ادباغیشہ اور ملچہ کھل گیا اس کے دل کے اندر میں رومیوں سے بچ گیا وہ خوشباش سکینہ تمانیت اس کو نصیب ہو گئی ہے اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے اللہ فرماتا ہے والا ذکر اللہ اکبر والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے اور یاد رکھیں جہاں تک دعوت کا تعلق ہے دعوت اور ذکر ان کا گہرہ تعلق ہے اسلام اسلام اور اس کی تعلیمات یہ اللہ کا ذکر ہے اور دعوت اللہ کی طرح بلانا ہے اسلام کی طرح بلانا ہے اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اے چادر روحنے والے چادر روحنے والے آپ انظار کیجئے اور رب کا فکبر اپنے رب کا ذکر کیجئے اس کی بڑھائی بیان کیجئے اس کی بڑھائی بیان کیجئے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِذَبْأَنْ تَوَخُوْقَ بِعَایَاتِ موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی حرون میری نشانیوں میری آیات لے کر جائیں فیرون کے پاس وَلَا يَنِسَا نَا وَلَا يَنِيَا تَانِيَا وَلَا تَانِيَا فِي ذِكْرِ موسیٰ یاد رکھو وہ فرون بڑا جبار اور ظالم ہے اِنَّهُ تَغَا دعویٰ ربوبیت کر کے وہ پاغی بن چکا ہے حد سے تجاوز کر چکا ہے اس جعبر کا سامنا ہے آج تمہارا آپ سامان لے کر جاؤ وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مو چھوٹا بڑی بات کہتا ہوں اگر کسی اللہ کے دشمن کسی باغی اور باطل پرس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ٹھان جائے اور وہ کہے آؤ مناظرہ کرو مجھ سے بات کرو آپ کی تیاری فل دلائل مرتب کر لیے استعزار اس کے بعد تین دن مسلسل مسلسل اللہ کا ذکر کر کے رہ جائے اگر مجھے کہے کہ آپ حلفن کہہ دیں وہ آپ کا سامنا بھی نہیں کرے گا میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا خوب ذکر کرتے ہیں رب کی محبت میں آکر اس کی خشیت میں آکر محبت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں بچارے کتنے لوگ ہیں وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے کاثر ہے ایسے مو نیچے کر لیں گے ایسے نیچے دیکھیں گے اوپر نہیں دیکھیں گے کوئی گناہ کی صورت ان کے اندر ہوگی یا کئی گناہ ان کے اندر ہوں گے مگر اللہ کے ذکر کے سامنا وہ نہیں کر سکتے تو بڑی اہمیت ہے حدیث ہے بخاری مسلم کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات شخصوں کو اللہ اپنے عرش کا سایا دے گا جس دن اللہ کے عرش کے لوا کہیں سایا نہ ہوگا وَرَجْلُونَ وَرَجْلُونَ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ اکیلے بیٹھا ہے خلوت میں بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کر اللہ کی یاد میں ہے آنسو بہادیہ آنسو بہادیہ حشر کی گرمی کی تپش بجھ جائے یہاں ایک اور بات کرتے ہیں بات تو محبت کی ابنوں قیم رحم اللہ تعالیٰ لکھا الفوید کے اندر علماء کو چاہیے ہمارے بھائیوں کو الفوید کو رزانہ پڑھے گھروں کے اندر اس کا درس بیوی بچوں کو بٹھا کر الفوید پڑھے دلوں کا اثر کرتی ہے الفوید اور ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ نے کمال کر دی ہے ان کی ہر کتاب باکمال ہے الوابلو سیب من الکلام کلم تیم یہ ذکر الہی پر کتاب دی کی چونتیس فوید چونتیس فوید اللہ کے ذکر کی شمار کی اللہ کے بندے نے پہلا فائدہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچ و حتہ کے تھرٹی فور چونتیس فوید ذکر کر دی ہے الفوید کے اندر ایک بات لکھئے ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ساتھ سمندر ہے دنیا میں کتنے سمندر ہیں ساتھ سمندر ایک سمندر کتنا پانی اس کے اندر کتنی مخلوقات ہیں بتائیں اللہ کیا اس کی حیثیت ہے کہ نہیں ہے ستر فیصد پانی اور تیس فیصد خوشکی ہے ستر فیصد پانی ساتھ بڑے سمندر اللہ کے ہاں کتنی حیثیت رکھتے ہیں مومن کی آنکھ کا ایک آنسو اللہ کے ہاں ساتھ سمندروں سے بھی زیادہ ہے ایک آنسو بہاد ایک آنسو اپنے رب کے سامنے رجلن ذکر اللہ خالی ففاظت ایناہو ففاظت ایناہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکر کی ایک مثال دی ترمزی کے اندر صحیح حدیث ہے انشاءاللہ اس بجنس پہ جو حدیث بیان ہوگی وہ پیڈٹ صحیح حدیث ہوگی آپ کو کوئی شک شکہ پرشانی نہیں ہونی چیز کسی بھی حوالے سے ترمزی کے اندر بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مثال لیں آپ ذاکر کی کیا مثال ہے ذاکر ذکر کرنے والے کی مثال ایسی وہ شخصی مثال ہے جس کے دشمن اس کا پیشہ کرتا ہے وہ آگے دوڑتا ہے وہ پیشہ کر رہا ہے آئے بھائے مجھے مار دے گا قتل کر دے گا ہلاک کر دے گا ساندھ پھولا ہو ہمت جواب دے گئی مر گیا مر گیا اب مارتا ہے اب مارتا ہے اچانک کیا ہوتا ہے ایک قلعہ ہوتا ہے اس کے اندر درمازہ بند کر دیتا ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال شیطان سے اپنے آپ کا ایسے محفوظ کر لیتا ہے رہی دعوت کا کام اللہ کی طرح بلانا یہ تو نبیوں کا مشن ہے یہ تو نبیوں کا مشن ہے یہ انبیاء کا مشن ہے اگر ہم جیسے لاکارہ لوگوں کو جو پٹھوں کے بھی ہمدار نہیں اللہ کتنی نعم دکھاتے ہیں ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمالے تو اس کا فضل ہوگا ہم تو علماء کی بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں زمرہ علماء میں ہمیں شامل کار ہمارے رب کا بڑا فضل ہم پر ہے علماء تو بہت عظمت والی لوگ ہوتے ہیں عظیم لوگ ہوتے ہیں جو دعوت ہے دعوت یہ پیغمبروں کا مشن ہے ذکر بھی اور دعوت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اِذَا بِلَا فِرَاونَ اِنَّهُ تَغَابَ بَاقِي بَانْ گیا قالا موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ نے حکم دی آپ تبلیغ کریں آپ دعوت کا کام کریں فرعون کو آپ اللہ کا ڈرہ اور خوف دلائیں ساتھ کیا کہا رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُمْدَةَ مِنْ لِسَانِيَفْقُهُ وَجْعَلْ وَزِیرَمْ مِنْ اَحْلِ عَلِي وَجْعَلْ لِي وَزِیرَمْ مِنْ اَحْلِي حَارُونَ آخِي اُشْتُدْبِي عَزْرِ وَأَشْرِقُ فِي عَمْرِ یہاں تک یہ دعا کی دعا قَيْنُ سَبِّحَكَا قَسِيرًا وَنَذْكُرَكَ قَسِيرًا پہلے آپ نے رب سے اللہ نے حکم دیا جی اللہ جی ہم نے آپ کا حکم مانا جاتے ہیں ہاں فیراؤن کے پاس مقابلہ ہونا بات کریں گے دعویٰ دیں گے اس کو اللہ کوئی درخواست ہے وہ قبول فرمالے جب یہ ہماری درخواست قبول ہو جائے میں اور میرا بھائی حارون پھر تیری اتنی تصویح کریں گے اتنی تصویح کریں گے اتنی تصویح کریں گے اتنا تیرا ذکر کریں گے انتہا کر دیں گے انتہا کر دیں گے تو میں نے عرض کیا جہاں بھی اللہ نے اپنے دین کے غلبہ کی بات کی ہے جہاں بھی دعوت اللہ کی بات ہوئی ہے جہاں بھی علم دین کی بات ہوئی ہے وہاں اللہ کے ذکر کی بات ہوئی ہے تو جو دعوت اللہ ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اس میں چار اناثر ہیں بنیادی طور پر اس کے عقیدہ عمل صبر اور اخلاق یہ چار باتیں ایک دائی کے لئے ضروری ہیں آپ نے اندر یہ ان کو جمع کر لیں اور دائی کے تین او صاف ہونے چاہیے پہلا وسب ناسے ہو انسانوں کا خیر خواہ لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ ایسی ہے مِنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيْضُنْ عَلَيْهِ مَانِتُمْ عَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُرْرَحِمْ یہ وہ فکر ہے دعوت کے ساتھ فکر بھی ہے دعوت کے ساتھ فکر بھی ہے یہ فکر ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہمیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لئے رکھتے تھے یہ وہ فکر ہے پہلی بات انتہائی خرخائی اللہ اس کو ہدایت دے اللہ اس کو خیر کی طرف لے آ اللہ یہ مباہد بان جائے اللہ یہ سنت کا شہدہ بان جائے یہ ایک مومر کی خیش بنی چاہیے دوسری بات کونسی ہے دوسری بات امانت ہے یہ دعوت یہ منصف اللہ کی طرف سے ہمیں امانت ملا ہے ہم نے اس کی ادائیگی میں خیانت نہیں کرنی جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں اللہ کی طرف لوگوں کو بھلانا بھی ہے یو مائزین تحدث و اخبار ہاں ایک دن آئے گا زمین خبریں دے گی اللہ یہ تیرا بندہ اس نے یہاں بھی نماز پڑی تھی یہاں بھی روزہ رکھا تھا اس نے یہ عمل کیا یہاں تیرا یہ ذکر کیا تھا اللہ اس نے یہ ادھر بھی دعوت دی تھی ادھر بھی دعوت دی تھی وہاں بھی پہنچا تھا وہاں بھی پہنچا تھا اللہ کا بندہ آیا تھا یہاں دعوت دینے کے لئے چلا گیا ریکارڈ میں بات آ گئی ہے تو ضروری ہے ہم اس کو امانت سمجھے کبھی خائن نہیں بننا کبھی خائن نہیں بننا ان اللہ تعالی نے یہاں بھی دعوت کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں کتمانِ حق اور کتمانِ دین مطلب یہ کوئی دعوت کا کام نہیں کرتے دعوت نہ دینا یہ کتمانِ حق ہے گونگے بن جائیں بیرے بن جائیں کیا فیدہ ہے اس بات آپ زبان چلیں آپ سے رب کی رضا کے لیے بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں اللہ نے زبان دی ہے پھر بولتے جائیں پھر رکنا نہیں ہے پھر سٹاب نہیں کرنا ایک نوجوان سامنے آ رہا ہس رہا میں نے کہا کیوں ہستے ہو ہستے کیوں آپ نے مجھے نہیں پیچھانا میں نے کہا میں نے نہیں پیچھانا میں شیو تھا نہ دیکھو داڑی رکھ لی ہے میں نے آپ نے جو کہا تھا داڑی رکھ لی ہے اوہ اللہ کے بندے میں نے کبھی کہا ہوگا چلتے چلتے را چلتے کہا ہوگا اس کے دل کے اندر بات اتر گئی ہے بھائی حضرت اللہ بیان کر رہے تھے میں نے کہا بچوں کا حفظ کرائے کہتے ہیں میری بچی نے چودہ پا رہے کتنے مہینوں میں سات مہینوں میں کر لے بھائی دب یہ بات ہو گئی اللہ نے اس کو قبول کر لیا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا مر جاؤں گا زمین کے نیچے وہ بچی اللہ کا کلام پڑھے گی اس کا سواب مجھے ملتا رہ جائے گا ملتا رہ جائے گا ایک تصویر لگی تھی دکان کے سامنے اور وہ نیب برانہ تصویر تھی میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں ہم کانگے پر سوار تھے کہتے ہیں اترتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تصویر نامناسب اس کو اتار دیں میں نے کہا چلتے ہیں اندر گئے مینجر سے ہم ملے اور کہا بھائی دیکھو یہ جو بہر تصویر ہے شاید یہ مناسب نہیں ہے اتر جائے گی دس سال ہوگے بہت دن اور آج کے دن تصویر اتار دی گئی ہے ہم گھنگے ہیں اللہ کی قسم ہم گھنگے ہیں ہمیں دعوت کے مقصد کا علم نہیں پتا ہے بائی جو دعی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرح بلاتا ہے وہ قرآن کی طرح لوگوں کو دعویٰ دیتا ہے وہ ایمان کا دعی ہے وہ اسلام کا پیغامبر ہے وہ خیر کی طرح لوگوں کو بلاتا ہے خیر کی طرح بلاتا ہے اور وہ سجود کی طرح وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرح بلاتا ہے وہ جہاد کا دائی ہے وہ زندگی کا دائی ہے وہ توحید کا پیغامبر ہے وہ علم پھیلانے والا ہوتا ہے وہ رحمت و مغفرت و نجات کا دائی ہوتا ہے کیا بار ان کی سکتو کہ دعوت اتنا کوئی معمولی کام ہے یا پیغمروں کے نائپین ان کے ماننے والوں کا کام ہے پیغمروں کو ماننے والوں کا کام ہے واللزین جاہدو فینا لنا حدینا سبلانا سورة والنقبودیت مکہ میں نازل انہیں کون سا جہاد کیا تھا کون سا جہاد کیا تھا اس دعوت کو اللہ نے کہا یہ جہاد جنہیں ہمارے راستے میں جہاد کیا ہم ان پر ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں پھر ہدایت کا راستہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دے تو کیسے دیکھتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے جو اس کے دل کو نور اور مسیرت ملتی ہے اس کی وجہ سے وہ اس راستے پر گمزن ہو جاتا ہے یہ جو دعوت ہے دعوت دعوت اس کی کچھ تعبیرات اور عبارات قرآن کریم میں بھی ذکر ہوئی ہیں اس کے لیے ایک لفظ ہوا ہے الدعوہ استعمال ہوا البلاغ النحی نلمنکر القرآن الناس التلاوہ البیان التبیان الزکر الجہاد نو تعبیریں اس کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں نو تعبیریں قرآن کریم کے اندر اس کی استعمال ہوئی ہیں میرے بھائیوں ہمیں رومیوں کا شکار ہیں ہمیں کوئی ایسا ملا ہی نہیں جس نے ہمارے رب کی ہمیں معرفت کرائی ہو اور اس کی محبت بھی جینا شروع کر دیں آج سے مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے رب کی محبت بھی جیئے اللہ کا ذکر زبان پر اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے تمانیت کے لیے سکون کے لیے اور راستے ہموار ہو جائیں گے اللہ کی مدد آ جائے گا اللہ کی مدد آ جائے گا اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام پکھا رہے یعنی بسم اللہ پڑے بسم اللہ پڑے شیطان اپنے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے اس گھر میں ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے اسے ہم بسیرہ نہیں کر سکتے یہ میرے رب کے نام کی برکت ہے یہ میرے رب کے نام کی برکت ہے اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا اس دل میں شیطان کا سر کیسے ہو سکتا ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے وہ زبان اللہ کی ذکر میں تر ہے کبھی کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کی نبی اسلام کے حکمات و شرائع اسلام پھیلے ہوئے ہیں میں بوڑا ہوگئے ہوں میں رقواہ جواب دے گئے ہیں ہمت نہیں ہے کہ سارے کے سارا حکمات کو بجا لاؤں مجھے ایک عمل بتا دے ایک عمل بتا دے جس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں جس کے ساتھ میں پوری زندگی نفا کروں آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھئے اور جو ذکرِ الٰہیت میں کوئی طاقت صرف بوڑا بھی کر سکتا ہے جوان بھی کر سکتا ہے بچہ بھی کر سکتا ہے بچہ بھی کر سکتا ہے تھکا ہوا انسان ہارا ہوا انسان بھی کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی نے کہا ہے کہ میں نے اللہ کی تعریف کی اس کا ذکر کیا تو تھک گیا ہوں کتنی تبنائی صرف ہوتی ہے بلکل بھی نہیں کتنی طاقت بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں اور پراہ اسلام کا ذوق اور مزاج تو دیکھیں انسان سوتا ہے تو اللہ کے ذکر پر سوتا ہے زندگی دیکھے بنائی کیسے ایک مربوط اور منظم سلسلہ کیسے ہے سوتا ہے تو اللہ کے ذکر پر سوتا ہے کیونکہ ابھی غفلت ہے نیند کیا ہے لہذا پہلے اللہ کی یاد کر لو اٹھے گا الحمدللہ اللہ اخیانا بعد ما آماتنا و علیہ النجور پہلا بول پہلا کرنا اللہ کی حمد انسان تو غفل میں پڑا رہا چھین گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے سویا رہ گیا غفلت میں پڑا رہا اللہ کی تعریف کر اللہ کی تعریف کر اس کی بڑھائی بیان کر الحمدللہ اخیانا بعد ما آماتنا و علیہ النجور انسان سواری پر سوار ہوتا ہے اللہ کے ذکر کی برکت کے ساتھ سوار ہوتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ مسجد خارج ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ واشروم میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اور واشنوم سے نکلتا ہے تو اللہ کے ذکر گفرانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے واشنوم میں بیٹھے ہیں یہاں تو گندگی غلازت اور بدبو تھی دل دماغ اس نے متعفن کر دیا وہاں تو اللہ کا ذکر کرنے سے رہے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے ذکر الہی میں نہیں رہ سکتے تھے گفرانک اللہ اتنا وقت غفلت میں رہ گیا اتنا وقت غفلت میں گدر گیا ماف کر دے اللہ ماف کر دے یہ اسلام ہے اسلام کی بنیادوں پر غور کریں بنیاد ہی اسلام کی کس پر ہے اللہ کے ذکر پر ہے اللہ کے ذکر پر ہے اور جہاں تک تلوک دعوت کا جب تک ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو ذکر اور جب تک ذکر نہیں کریں گے تو دعوت بات سمجھاتی ہے کہ نہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس محول معاشرہ میں انقلاب برپا کر دیں لوگوں کے ذہنوں میں تبدیلی لیا انقلاب برپا کر دیں انسان بدل جائیں شرک کا کلا کما اور تحید کب بول بالا ہو جائیں ایک کام کریں ایک کام کریں اس قوم کو دعائیں اور ذکر سکھا دیں اس قوم کو دعائیں اور ذکر سکھا دیں آپ دیکھیں تبدیلی کیسے آتی ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے عقیدے کی تجدید ہو جاتی ہے عقیدے کی تجدید ہو جاتی ہے اور عقیدے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے ٹھیر و عجر و سوا بھی ملتا ہے ٹھیر و عجر و سوا بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ منش رکھ لکا صدرت میرے بابوب ہم نے کیا آپ کا سینہ نہیں کھولا ہر طرح کے شکو کچھ بات دور کر دیئے دعوت کے لئے بالکل آپ ریڈی اور تیار رہتے ہیں علم نش رکھ لکا صدرت پڑھتے جائیں فائضہ فرق تفنسپ کیا بات ہے فائضہ فرق تفنسپ میرے معبوب عبادت سے فارغ ہو ذکر میں محب ہو جائیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اللہ کی یاد میرے اللہ کی یاد میں اللہ کی یاد میں غم نہ کریں یقین کریں اللہ آپ کو نواز دے گا اللہ آپ کو نواز دے گا اللہ آپ کو نواز دے گا میرے بھائیوں اس معاشری کے اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوں ممکن ہی نہیں ایسے کیسے بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ یہ ذکر کیوں نہیں کرتی جس طرح انسان کسی کو جگڑتا ہے غصے میں آتا ہے ناراض ہوتا ہے یہ کام کہا تھا کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کیا آپ اس انداز میں اپنی بیٹی سے مخاطب ہاتے ہیں اس انداز سے اپنی بیٹی سے مخاطب ہے کوئی چارہ نہیں ہے جب اہل پیت کا کوئی ذکر کے بغیر اللہ کی یاد کے بغیر گزارا نہیں ہے میرا اور آپ کا کیسے ہے ہمارے گھر خالی ہو گئے اللہ کے ذکر سے خالی ہو گئے اللہ کی جہاں سے خالی ہو گئے ہیں ورنہ اللہ کی یاد میں تو بڑی برکتیں بڑی رحمتیں اور سعادتیں تھی اور ہم ان سے محروم ہو گئے ہیں عجر و ثواب کتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہزار نیکی کتنی نیکی ہے ایک ہزار نیکی کما سکتے ہو ایک دن میں اللہ کی نبی بہت مشکل کوئی کیسے کما سکتا ہے فرمایا سو بار کوئی کہہ دے سبحان ربی و بحمدی سبحان ربی و بحمدی سو بار کہہ دے اللہ ایک ہزار نیکی دے گے یا ایک ہزار گناہ باف کر دے یہ برکتیں ہیں بھائی عجر و ثواب سے اپنے دامن بھر لیں آخرت بنا لیں زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں اس سے کیا ہوگا مردل دماغ ماشاءاللہ خوشبودار موتر اللہ کی یاد میں میں خوش نصیب ہوں میں خوش نصیب ہوں کہ اپنے رب کی یاد میں رہتا ہوں میں خوش نصیب ہوں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ اللہ واللہ واللہ لا حولہ ولا قفتہ اللہ واللہ اللہ کا ذکر اور پھر میں خوش نصیب ہوں لوگوں کو اللہ کے دین کی طریقی بلاتا ہوں اللہ کے دین کی طرح بلاتا ہوں یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے سوالے سے اپنے آپ پر فخر کریں اپنی اولادوں میں اس خیر کو چھوڑ کر دنیا میں جائیں اللہ کی تعریف کرنے والے اور اللہ کے دین کی طرح بلانے والے مان جائیں تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا جو دائی ہوتا ہے اس کی ایک سواسب کیا کہ وہ ناسے ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے اور تیسری چیز کیا ہے وہ عالم ہوتا ہے علم کے بغیر کون سی دعوت ہے نہیں کل حاضی ہی سبیلی عدو اللہ کل حاضی ہی سبیلی عدو اللہ میں وحی کے ساتھ اللہ کی طرح لوگوں کو بلاتا ہوں اور جو میرے متبعین ہیں میرے پیچھے چلنے والے ہیں میرے ماننے والے مجھ پر امان لانے والے بھی اللہ کی وحی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ بلاتے ہیں امام بخاری نے باپ کہا باپ انہا للموں قبل القول والعمل بات کرنے سے پہلے عمل کرنے سے پہلے علم سیکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو حکمت کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ قرآن ذکر ہے آپ ذکر کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں کس کے ساتھ دعوت دیں ذکر کے ساتھ لوگوں کو سمجھے کہ نہیں آپ ذکر کے ساتھ قرآن ذکر ہے نا قرآن کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں یا توحید کے دلائل کو ثابت کر دیں بالحکمہ کا معنی یہاں بالعلم بھی ہو سکتا ہے ایسے فرمائے وَتَوَاسَو بِالْحَقِ وَتَوَاسَو بِالْحَقِ ایسے ہوتا ہے تواسو بالدعوی تواسو پیچھے دین کے غلبے کی بات آئی ہے دین کے غلبے کی بات آئی ہے ایمان کی بات آئی ہے عملِ صالح کی بات آئی ہے اور آگے کیا آگیا ساتھی دعوت کی بات آئی ہے وَتَّقُ فِتْنَة لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاسَ لوگوں پچھو اس عذاب سے جو خاصہ کو نہیں ہر ایک کو آپ پہنچے گا ہر ایک کو آپ پہنچے گا پھر بچنا اسے کیسے ہے دعوت کے ساتھ کس کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے دعوت کے ساتھ تبلیغ کے ساتھ ابلاغ کے ساتھ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں نشر کے ساتھ اور پھر ذکر کے ساتھ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شرک کا ذکر کا ذکر شرک کے بعد عذاب کی بات کی پھر عذاب سے بچنے کا طریقہ بتایا وہ ایک ہی طریقہ ہے وہ دعوت ہے وہ لوگوں کو اللہ کی دین اترہ بلانا ہے میرے بھائیوں ہمیں حریص مان جانا چاہیے اللہ اس کو حق سکھا دے اللہ سے دعائیں بھی کریں اللہ کا ذکر کر کے دعوت دیں گے انتہائی معصر دعوت ہوئی دلوں تک اتر جانے والی انتہائی معصر دعوت ہوئی پھر امین ہیں آپ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں پھر آپ عالم بھی ہیں عالم بھی ہیں اپنے علم کی ذریعہ سے لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں اس سے بڑی کوئی سعادت مندی نہیں ہے بات مقصر یہ ہے کہ میرے بھائیوں ذکر اور دعوت یہ لازم ملزوم ہیں یہ ہماری زندگی ہے ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ان کے بغیر جینا ممکن نہیں مشکل بلکہ ناممکن محال کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ذاکر بھی بنائے اور دعی بھی بنائے اللہ ایسی زبان دے اس کے ذکر میں تر رہتی جائے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور محبت پیدا فرما دے ہم جیئے اپنے رب کی محبت پر جیئے اور ہم لوگوں کو اللہ کے سچے دین طرف بلاتے رہے جائے اقول قولی حضا استقلاللی والمسلمین والمسلمین والمسلمات جی نئی شیئر میں تو جی نہیں بسم اللہ جی آپ تشریف شیئر یسین پہ آجائیں آپ آجائیں بسم اللہ بسم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دلہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سے اہل حدیث یوٹ فوس کے صدر کاریاسین حیدر صاحب اور پنجاب جنوبی پنجاب کے صدر اکرم شزار صاحب خوش نصیبی ہمارے لئے عزاز کی یہ ہے دونوں ہمارے بھائی مرکز توحید کے فاضل ہیں اور ہم دو دعا گو ہیں اللہ ان کے جہد کو کوشش کو اللہ قبول فرمائے اور میں اس مجلس میں اس انداز میں بیٹھا ہوں کہ رات ساری رات حریف پر ہزارہ سے آگے ایک چٹی جگہ ہے اُس جگہ پہ کوئی دور تھا ہریپور سے تقریباً پندرہ کلومیٹر وہاں پروگرام تھا پھر میں کوشش کر کے آیا کہ میرے بھائی بھی آئیں مہمان بھی آئیں اور ہم ان کا اکرام نہ کریں احترام نہ کریں زیارت نہ کریں ہو سکتا ہے اندر زدگی نہ رہیں تو میں اس محبت میں بیٹھا ہوں جس وجہ سے ابھی شاید چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ ہے لیکن مجھے نید نہیں آئی میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوں آپ سے اللہ سے دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو حب و للہ نصیب فرمائے اپنی رضا کے لئے اور خصوصی ایک درخواست ہے آپ بھائیوں سے ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں جب دوسرے کے حق میں دعا کریں گے آپ ماشاءاللہ دعائی ہے اور آخری میری آپ سے اپیل ہے ہمارے شہر میں آپ تشریف لائے ہیں ہم آپ کا اکرام نہیں کر سکے جبکہ حدیث میں پورا پورا اکرام ہے ضیوف الرحمن کا حدیث میں پورا پورا باب ہے آپ بھی مصروف رہے ہم بھی مصروف رہے جو بھی کمزوری ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور جو خوبی ہے وہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے خصوصی طور پر ایل ادیزید فورس زیلا ڈیرہ غازی خان کے نوجوان مبارک بات کے مستحق ہیں میں چھانسی میں اچھرا میں علامہ صاحب کی کوٹی پر ایک اچھرا میں پیتیس نمبر کوٹی تھی قرائے پر لیتی علامہ صاحب نے تو اس وقت شمشاہ صلفی صاحب ان چار تھے ایل ادیزید فورس کے اس وقت اسی جماعت میں میں نے اور میرے بھائی کاری عبدالجبارہ بانی صاحب نے ہم نے ڈیرہ غازی خان سے ایک ٹرک میں جا کر ادھر پہنچے تھے تو ادھر جا کر ہم نے فارم پر کیا تھا اس وقت سے ہمارا دلی دماغی اور ہماری تربیت کا تعلق استال عبدالوکیر صدیقی صاحب سے ہے اسی جماعت سے ہمارا تعلق ہے اور کسی تنظیم سے نہیں ہے ایل ادیزید فورس سے ہے اور یہ جیلی تنظیم ہے مرکزی جمعیت سے ہم جب تک زندہ ہیں مرکزی جمعیت کے ساتھ ہیں اور ہمارا نظریہ یہ ہے یہ ہماری پیدیشی آنے والی ہمارے دادا جی بھی اسی تنظیم کے تھے استال سلطان ممو صاحب بھی اسی تنظیم سے تھے استال صاحب کو جب کسی نے دعویٰ دی تو ان کی شیرت پڑھو آپ استال سلطان ممو صاحب کی ان کو کہنے لگے آپ ادھر آجاؤ اس تنظیم میں آؤ اس میں وہ فرمانے لگے آپ پڑھ لینا ان کو ہمارے جو پورے جنوبی پنجاب کے بڑے محسن ہیں وہ ہیں علامہ شیخ الحدیث محدث جلال پوری شیخ سلطان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ان نے جس انداز میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تعریف کی ہے وہ تمام شباب جتنے بیٹے ہیں وہ جا کر استال سلطان کی سوان عمری اٹھائیں استاد محمد رفیق صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے میرا جینا میرا آنا میں ابتدا سے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی استاد نے شیخ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ نے اسی تنظیم کے ساتھ منسلک کیا اسی ادارے کے ساتھ منسلک کیا تو وہ ادھاری رہے اب ہمارا بھی یہی تعلق ہے ہمارے استاد دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمیں اس تنظیم میں کھڑا کر گئے ہیں ہمارے لئے ساری جنگی یہ تنظیم ہے مرکز جمعیت احل عدیز باقی رہی ہے احترام کی بات جو ہمارے اہل العقیدہ بزرگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے جنازے ایک ہیں بات یاد کریں بچے جن کے ساتھ ہمارے جنازے ایک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تنازے نہیں ہیں وہ جس تنظیم میں ہے جس ادارے سے کام کر رہے ہیں ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے منعج کا اختلاف نہیں ہے جزوی معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالی سے خاص دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور خصوصی دعا کرنی ہے حاجی محمد حنیف صاحب جو اس مسجد کے متولی ہیں ان کی پوری فیملی کی اللہ تعالی خیر فرمائے پریشانیوں سے نجات اتا فرمائے بہت پیارا ادارہ قیم کیا ہے اور بہت ہی بڑا صدقہ جاریہ ہے آپ لوگوں کو بلایا بھی اس لیے ہے تاکہ آپ نیک لوگ علماء دعا تشریف لائیں گے اور آپ اس ادارے کے لیے اور اس کی برکت کے لیے اس کے فیوز و برکات کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے اور اس کے جو محسنین ہیں معامنین ہیں منتظمین ہیں اللہ تعالی ان کے کربار میں عمر میں اولاد میں گھر بار میں صحت میں برکت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت پیارے ورکر ورکس جمعیت کے اور ایلی یوت فور جنوبی پنجاب کے بہت بڑے عدد دار اللہ تعالی ان کی خدمات قبول فرمائے اللہ ان کو صحت سے نوازے دعائیں ہیں وہ یاد کریں لاباست اہورن انشاءاللہ ایک دوسرے کو بچوں کو سب کو یاد کریں لاباست اہورن انشاءاللہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایشفیق لاباست اہورن انشاءاللہ انیم السنی الدر وانت رحم الرحیمین اللہ ہمارے بڑے بھائی اور جماعت کے محسن ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب کو صیحت سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے جو اتنی بڑے مربی ہیں اللہ کے فضل سے پورا پاکستان اور خاص کا رزیلا ڈیرہ غازی خان ان کی آنے سے پہلے جماعت کا نام لینا بھی بہت بڑی جرم سمجھا جاتا تھا جنہوں نے آکر ادھر لیرہ غازی خان میں یہ فیض عام کیا اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب حافظ عبدالکریم صاحب کو ہماری عمر بھی ہماری زندگی بھی ان کو لگا دے اللہ ان کو سیعت سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے سب بائید دعا میں درود بھی ضرور پڑھا کریں اللہ صلی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ ہمارے بیٹے کاری اکرم شہزاد صاحب کو اور ہمارے بھائی فاضل مرکز توحید اور جنوبی پنجاب کی پہچان کاری یاسین حیدر صاحب کو مزید استعطا فرما اللہ ان کو مزید جماعت کا خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں جو جو ان کی پوری ٹیم ہے ان سب کو اخلاص نصیب فرما للہیت نصیب فرما خلوص نیت نصیب فرما جو علماء تشریف لائے ضیوف تشریف لائے مہمانان گرامی تشریف لائے اللہ ان کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما صیحت عطا فرما ان کے گھربار کاروبار عمر اولاد اور ان کی صیحت کی اللہ خیر فرما یا اللہ چل آنا سفر کرنا قبول فرما جو ہمارے مشیخ اللہ ہمارے شیخ شگر کے مریض ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں بیان سنایا ہے اور الحمدللہ یہ موہ پہ نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس وقت جماعت کے لئے بہت بڑی نعمت ہیں اللہ تعالی ان کو صیحت عطا فرمائے اللہ ان کو تندرستی عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ مظلوم ہیں ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما اللہم انیعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشکائی وصوء القضائی وشماتت الادا یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرما یا اللہ جتنے بیرزکار ہیں مہگائی کا شکار ہیں اللہ حال و بحال ہیں اللہ سب لوگوں کو خوشحالی نصیب فرما مسلمانوں کے کربار میں فصلوں میں کاشکاری میں کھیتی باری میں اللہ برکت عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ نجیز قیدی ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرما جہاں جہاں مظلوم ہیں کشمیر فلسطین بوسینیا چچینیا برما اور عراق جہاں جہاں لوگ نجیز قیدی ہیں یا مظلوم ہیں ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین جتنے فوت ہو گئے جتنے مواحدین دنیا سے چلے گئے سب کو جنت الفردوس نصیب فرما ہمیں اپنا اپنے محبوب کا سچہ پکا تابدار بنا صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلا اہلِ بیت کی سچی محبت نصیب فرما اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کا عدب احترام نصیب فرما یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما اللہ بہمی اتفاق محبت نصیب فرما سلاللہ تعالی علی النبی محمد و آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی و دریتہی اجمعین برحمت جزاکم اللہ بھائی شکریہ سبحانک اللہم امہ اسلام علیکم امہ